بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پلات ہے آج اٹھتیس بائی پچاس فٹ کا اٹھتیس فٹ اس کا فرنٹ ہے اور پچاس فٹ اس کی لمبائی ہے بہت ہی پیارا پلان ہے اس میں ایک شاپ بھی اڈجسٹ کی ہے میں نے یعنی کمرشل بھی یوز کیا ہے ایک شاپ کے ساتھ اور یہ بیلڈنگ ایزا رینٹ پر بھی ہم دے سکتے ہیں اس کو یعنی کی ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ایزا رینٹ فلیٹ ٹائپ اس کو آپ اڈجسٹ کریں گے تو پھر بھی اس کی سٹیرز بگرہ ہر چیز بلکل سپرٹ ہے چلتے ہیں جی چیک کرتے ہیں اس کی مکمل ڈیٹیل کو یہ ہے اس کا مین گیٹ اور مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ کارپورچ ہے لیفٹ سائیڈ پہ آئیں تو یہ ایک بڑی سی شاپ دی ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں چیک کرتے ہیں ان کے سائزز یہ رہے گا اس کا شٹر بکاز یہ ہے اس کی مین سٹریٹ یہ شٹر رہے گا اور اگر اس کی چڑھائی دیکھوں میں اس شاپ کی تو اس شاپ کی چڑھائی ہے میرے پاس ادھر سے ادھر تک یہ بنتی ہے دس فٹ نو انچ یعنی گیارہ فٹ چوڑی یہ شاپ ہے یہ جو سالیٹ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہیں اس کی دیواریں نو انچ کی دیواریں ہیں یہ چیز جو ہے ونڈو کو شو کرتی ہے اور یہ ہے مین ڈور یہ جبکہ سمال ڈور ہے اچھا جی اور اس شاپ کی اگر لمبائی کی بات کریں تو لمبائی رہے گی میرے پاس ٹوٹلی اس کی ادھر سے اٹھران فٹ نو انچ یعنی گیارہ بائی انیس فٹ کی یہ ایک بڑی شاپ ہے جو کہ ایک زبردست ایزا سٹور بھی یوز ہو سکتی ہے اچھا جی اس کے ساتھ ہے یہ مین گیٹ مین گیٹ میں یہ جو بلیک کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دو پلرز ہیں کالومز جن میں ہمارا مین گیٹ اڈجسٹ ہوگا گھر کا ان کو کنکریٹ کا بنائیں اور بیکاز یہ خوبصورت بھی ہوں گے ون فٹ بائی ون فٹ ان کی اس کا سائز ہے اچھا جی اس سے کار پورچ کی مکمل لمبائی کو چیک کریں تو یہ بنے گی ہمارے پاس پلیس ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز جو آپ تک پہنچتی رہیں کسی قسم کا بھی کوئی کوئیسٹن ہو آپ کو اس ویڈیو کے مطلق آپ کومنٹ سیشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اچھا جی اس کی لمبائی ہے سترہ فٹ تین انچز اور چوڑائی دیکھیں یہ ہے جی اس کا مین انٹرس کا دور یہ مین انٹرس کا دور لگے گا اگر آپ اس کے آگے ایک دو سٹپ دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں ورنہ یہ زبردست اس جگہ پر ایڈجسٹ رہے گا بڑی گاڑی بھی آپ اجلی اس میں کھڑی کر سکتے ہیں اس طرف آئیں کونے میں تو یہ دی ہیں میں نے سٹیر کیس سیڑھیاں جو ہیں بلکل آؤٹ رکھی ہیں بیکاس اگر آپ اس کے اوپر ون فلور سیکنڈ تھرڈ فور جتنے بھی فلور اس پر بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں ایزا رنٹ کی طور پر اس بلڈنگ کو یوز کریں بیکاس یہ مین انٹرس کا دور رہے گا تو یہ سٹیر آپ کی باہر سے ایسے ہی فرس فلور پر سیکنڈ پر تھرڈ فورت اسی طرح یہ چلتی جائیں گی جبکہ سب جو پورشن ہیں وہ سپرٹ کے سپرٹ ہی رہیں گے اس سٹیرس کا میں آپ کو سائز بتاتا چلوں جو منن کی چڑائی رکھی ہے یہ ہے میرے پاس تین فٹ تین فٹ سٹیرس کی چڑائی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تین کی بجائے اس کو چار رکھا جائے تو اس دیوار کو یہ جو گیسٹ بیٹ کی دیوار ہے اس کو تھوڑا سا میں ایک فٹ آگے کھسکا لیں گے تو ایدھر ہم اس کا ایک سٹیپ یہ سٹیپ مزید چوڑا بھی کر سکتے ہیں باقی یہ بھی انوف ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں تو یہ ہے میرے پاس اس کا گیسٹ بیٹ گیسٹ بیٹ ایدھر ڈرائنگ روم بھی بولتے ہیں گیسٹ بیٹ بھی گیسٹ بیٹ کا سائز چیک کرتے ہیں اس کا جو اس کی جو ٹوٹلی چڑائی بنتی ہے چڑائی ہے میرے پاس اس کی ٹوٹلی تیرہ فٹ نو انچیز ایک بڑا چڑا بیٹ ہے اس میں یہ دو ڈورز دیئے گئے ہیں ایک ڈور جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ ہے یہ باہر گیسٹ وغیرہ کے لئے ہے اور دوسرا یہ انسائیڈ ٹی وی لانچ میں گھر میں اٹیچ کیا گیا ہے یہ اس کو ونڈو دی گیا ہے باہر کی جانب ونڈیلیشن کے لئے اس کا سائز ہے 5 فٹ اچھا جی ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری کار پورچ اگر اس کو اور ایکسٹینڈ کرنا ہو تو آپ دیکھ لیں اس جگہ پہ میں نے یہ کتنا 1 فٹ 6 انچی چھوڑا ہوا ہے آپ اس دیوار کو اٹھا کر اگر اس کے ساتھ سٹیٹ کر دیں گے تو ہماری یہ پورچ یہ مزید لمبی ہو جائے گی یعنی سیم لائک شاپ جتنی اس کی ایکسٹینڈ ہو جائے گی لمبی اور اس میں ہم بڑی سے بڑی گاڑی بھی کھڑی کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا بات آپ دیکھ سکتے ہیں اٹیچ بات میں نے کیا ہے اس کے گیسٹ بیڈ کے ساتھ اور اس میں ایک چیز نوٹ کریے گا کہ یہ جو سالیڈ دیواریں ہیں اس دیوار میں اور اس دیوار میں آپ کو فرق ساف نظر آ رہا ہے بیکاس یہ فلی ڈبل انٹ کی دیوار ہے اور یہ ہے سنگل انٹ کی دیوار جس جگہ پر ہمارا مٹیریل بچتا ہے ہمیں ضرور بچانا چاہیے بیکاس مٹیریل بچانے سے ہماری انویسٹ میں کافی کمی آ جاتی ہے بات کا سائج دیکھتے ہیں اس بات کی ٹوٹلی جو ہے چھوڑائی یعنی ورث اس بات کی رہے گی پانچ فٹ دس انچ چھے فٹ یعنی دو انچ کم ہے اور اگر اس کی لمبائی دیکھوں تو یہ بھی ہے میرے پاس پانچ فٹ گیارہ یعنی چھے بائے چھے کا یہ ایک بڑا بات ہے اس سائٹ پر اس کو ونٹی لیٹر دیا گیا ہے اگزاسٹنگ کے لیے اور یہ ہے دو فٹ چینج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ہے اٹیچ ڈور بیک پر آتے ہیں تو یہ ہے میرے پاس اوپن کچن اوپن کچن ایک تو کنجسٹڈ نہیں ہوتا دکھنے میں خوبصورت لگتا ہے اور ازی ایزی فیل ہوتا ہے آج کل کے دور میں جیسا کہ چاڑ رہا ہے اچھا اگر آپ اس کو کلوس بھی کرنا چاہتے ہیں تو اسی دیوار کو آپ سٹریٹ لے جائیں اس دیوار کے ساتھ اٹیچ کر دیں یہ آپ کا کچن کلوس بن جائے گا اس سائیڈ پر دور رکھ لیں یا اس سائیڈ پر یہ آپ کا اوپن کی وجہ ایک کلوس لیکن میں اوپن کچن کو پرافر کروں گا ادھر اچھا جی اس کا سائیز دیکھتے ہیں اوپن کچن میں اس کی لیندھ جو ہے اس کی کمپلیٹ جو ادھر تک لمبائی ہے اچھا ایک چیز اور نوٹ کریے گا یہ جو ہے یہ اس کی ونڈو باہر دی گئی ہے وینڈیلیشن کے لیے اس کا سائیز جو ہے میرے پاس اگزاسٹنگ کے لیے فائی فٹ ہے اس میں ایک فین لگا دیں گے تو برپور قسم کی اس کی اگزاسٹنگ ہوتی رہے گی مکمل باپ جو آؤٹ ہوتی رہے گی اوپن کچن کی لمبائی جو رہے گی ادھر سے ادھر تک یہ بنے گی نائن فٹ اور اگر اس کی یہ والی چڑھائی والا ایریا دیکھیں تو یہ رہے گا سکس فٹ ٹو انچز سبردست ایک بڑا سائز ہے ادھر آپ کوکنگ کریں یہ فیملی لیونگ ہے ادھر آپ ڈائنگ ٹیبل بھی لگا سکتے ہیں سرب کریں اٹنگ کریں اچھا جی بیک پر آئیں تو یہ ہے میرے پاس بیٹ اور ساتھ میں ایک ماسٹر بیڈروم اس بیڈروم کا سائز دیکھتے ہیں اس بیڈروم کی چڑھائی جو ہے بہت سے لوگ میپ ڈیزائن کرونا چاہتے ہیں نمبر کا پوچھ رہے ہوتے ہیں ویڈروم اکثر کومنٹس میں دیا ہوتا ہے نمبر اپنا شیئر کیجئے آپ نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیکھ سکتے ہیں ویڈروم کا اور کانٹرٹ کر سکتے ہیں اچھا جی بیڈروم کی چڑھائی جو ہے یہ ہے نائن فٹ الیون انچز یعنی ٹین فٹ بیڈروم کی چڑھائی ہے اور جبکہ اس کی لمبائی کو دیکھیں تو یہ ٹوٹلی میرے پاس بنے گی تیرہ فٹ اور یہ ایک اس کو ونڈو دی گی ہے اس طرف اگزاسٹنگ کے لیے فائیو فٹ اس ونڈو کا سائز ہے یہ دور ہے اس کا اس جانب اوپن ہوگا اور آتے ہیں ماسٹر بیڈ کے جانب یہ ماسٹر بیڈ روم ہے اس گھر کا بڑا بیڈ ہے اس بیڈ کے سائز کو چیک کریں تو کمپلیٹ اس کی جو ورث رہے گی میرے پاس اس ماسٹر بیڈ کی وہ ادھر سے لے کر ادھر تک ہے پندرہ فٹ چار انچز ایک سبرس بڑا سائز ہے اور اگر اس کی لمبائی کو دیکھیں تو لمبائی آئے گی الموسٹ میرے پاس تیرہ فٹ پندرہ بائی تیرہ کا یہ ایک بڑا بیڈ ہے ماسٹر بیڈ اس میں ایک اور آپشن بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس بیڈ کو تھوڑا مزید ایکسٹینڈ کرنا چاہیں تو اس دیوار کو سینٹر میں کر دیں اور ان دونوں بیڈ کا سائز آپ ایکول بھی کر سکتے ہیں اس کونے پر یہ ایک اور بیڈ ہے تین بیڈ ہیں جی ہمارے ٹوٹلی پلان میں اس بیڈ کی چڑائی دیکھتے ہیں اس بیڈ کی چڑائی جو رہے گی یہ ہے ٹین فٹ اور اس کی ورث جو رہے گی میرے پاس ٹوٹلی اس کی لمبائی وہ بن رہی ہے ادھر سے ادھر تک تیرہ فٹ تیرہ فٹ اس کی لمبائی بنے گی یہ دیا ہے میں نے ایک اوپن اس میں اوپن ٹو سکائے یعنی اس کو پر لینٹل نہیں پڑے گا تاکہ پورا کراس ونٹیلیشن ہوتا رہے اس اوپننگ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھڑکی لگانے سے مجھے اس بیڈ روم کو ونٹیلیشن مل گئی اور اس اوپننگ کی وجہ سے ادھر کھڑکی لگائی تو پورے فیملی حال کو فیملی لیونگ اس میں پورے آپ ٹی وی لانچ کو ایک زبرس اس سائیڈ پہ آپ کو ونٹیلیشن ملی اور اسی طرح اس باس کی جو ونٹیلیشن ایک اگزار سسٹم نکالنے سے ادھر بھی ونٹیلیشن اس کو ملین اور یہ اوپن جو ہے آپ کا لانٹری سسٹم کے لیے یعنی کپڑے وغیرہ دونے کے لیے گیزر وغیرہ رجسٹ کرنے کے لیے ایک زبرس پلیس ہے اس کا سائز دیکھتے ہیں کافی بڑی پلیس ہے یہ اس کا سائز جو ہے اس کی چڑائی ہے پانچ فٹ دس انچیز اور اگر اس کی لمبائی کی بات کروں تو لمبائی ہے ٹوٹلی میرے پاس اس کی نو فٹ امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم